بادل حضوری کے خیمہ پر چھا گیا اور مسکن خداون کے جلال سے بھر گیا اس وقت موسیٰ نے سب کچھ جو خدا نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب چالیس باب چھٹی سے اکیسویں اور چونتیسویں سے ارتیسویں آیات تک اور یوں ہوا کہ دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن خدا کیا گیا موسیٰ نے اسے خدا کیا اس کے پائے لگائے اور ان پر اس کے تختے رکھے اور اس کے بینڈے لگائے اور ستون کھڑے کیے تب اس نے مسکن کے اوپر خیمہ کھینچا اور اوپر اس پر غلاف ڈالا جیسا کہ خداون نے موسیٰ کو فرمایا تھا تب اس نے شہادت کو لیا اور صندوق کے اندر رکھا اور اس پر چوبے لگائیں اور اوپر صندوق پر رحمگاہ رکھی تب صندوق کو مسکن کے اندر لے گیا اور پردہ چھوڑ دیا اور صندوق شہادت کو نظر سے چھپایا جیسا کہ خداون نے اسے فرمایا تھا تب بادل حضوری کے خیمہ پر چھا گیا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور ہوا اور موسیٰ حضوری کے خیمہ میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ بادل اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور خداون کے جلال سے مسکن معمور تھا اور ایسا ہوتا کہ جب بادل مسکن پر سے اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل اپنی سب منزلوں میں روانہ ہو پڑتے اور اگر وہ نہ اٹھتا تو وہ روانہ نہ ہوتے جب تک کہ وہ اٹھنا جاتا کیونکہ دن کے وقت خداون کا بادل مسکن پر رہتا اور رات کے وقت بادل میں آگ ہوتی تب بنی اسرائیل کی نظر میں ان کی سب منزلوں میں یوں ہی تھا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے رب العفواج تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں چڑیا کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلا جہاں اپنے بچوں کو رکھے یعنی تیرے مذہبوں کے پاس اے رب العفواج اے میرے بادشاہ اور میرے خدا جماعتی جواب اے رب العفواج تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں اے خداون مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے وہ قوت سے قوت تک چلتے جائیں گے جماعتی جواب اے رب العفواج تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں یقیناً تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے ہزار سے بہتر ہیں شریروں کے خیموں میں رہنے کی نسبت اپنے خداون کے گھر کی دہلیس پر کھڑا ہونا مجھے زیادہ پسند ہے جماعتی جواب اے رب العفواج تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں مجھے زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے